الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ صدق اللہ لذیب اِنَّ اللَّهَ الْمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومودانا محمد محمد معدن جد والکرم وَعَلِهِ وَسَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُوا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِيَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نُورَ اللَّهُ حمد السلام کے بعد دوستو بزرگو البھائیو آج کی یہ خوبصورت پروکار تقریب محبوب سبحان نے غوث سندانے پیر پیران شاہ جینا حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی آپ کی خوبصورت یاد میں انعقاد قدیر ہے حضرت سلزادہ صاحب کی بلا صدارت فرما رہے ہیں میں میں کچھ دیر کے لیے چند مختصر سے وقت میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں ارز کرنے کے لیے حاضر ہوں انسان جب ایمان لیاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے ضروری آتے دی پر پوری طرح ایمان رکھتا ہے تو پھر اسے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اخلاقی روحانی اور ایمانی زندگی کو بلند کرے وہ پوری کوشش کرے ایسے آمال کرنے کی اس کی ذرای کو کم کر دیں اور آواز کو تھوڑا کھول دیں ساؤت کی اسے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح کے آمال بجال آئے جس سے وہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا قرب پا سکے اور کامیابی حاصل کر کے دنیا سے جائے تاکہ اس کے آخرت کے معاملات میں رب اس کے لیے رحمت والا فیصلہ کرے چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے ہماری اور اس میں مختصر سی ضروریات ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے کافی جدو جہد کرتے ہیں لوگ اور کرنی پڑتی ہیں پہلے بچوں کی تعلیم ہے پھر ان کا کوئی مناسب روزگار ہے ان کے لیے رہنے کو جگہ ہے حالانکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اپنے فضل سے عطا کرے گا کوشش کرنی چاہیے لیکن اس کا وعدہ کرم ہے وہ ملے گا تو دنیاوی زندگی کے لیے ہمارے ہاں کافی دور دھوک کی جاتی ہے کوشش اور کاوش کی جاتی ہے لیکن اپنی اخروی زندگی کے لیے اس طرح سے لوگ سوچتے نہیں تقریروں کو سنتے ہیں باتوں کو سنتے ہیں بڑی بڑی لمبی باتیں بھی سنتے ہیں لیکن رستہ نہیں اختیار کرتے کہ بڑا کچھ سن لیا ہے اب کوئی دستور بھی بنائیں اب کچھ ارادہ بھی کریں عمل کی طرف نہیں بڑھتے ہمارے صوفیاء ہمارے بزرگ اولیاء اللہ ان کی زندگیوں کو پوری طور پر جب پڑا جائے ٹٹولا جائے تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا بزرگوں کی زندگیوں کی تو اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے ایمانی دینی اور روحانی کامیابی کے لیے انہوں نے کل تین کام کی میرے طرف دیکھیں آپ یہ تشریف رکھیں آپ کے پیچھے والے پریشان ہو رہے ہیں آپ کھڑے ہیں اب بیٹھ جائیں ماشاءاللہ یہ ویڈیو بن رہی ہے دی آپ کو مل جائے گی آپ موبائل نہ دیکھیں مجھے دیکھیں اللہ جزا دے آپ آپ میری بات پر تھوڑی دیر توجہ کریں تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ مختصر سی تھوڑی تقریر کرنے کا دی بھائی حضرت مجدد صاحب فرماتے میں نے تین چیزیں دیکھی ہیں کل اگر کسی میں پیدا ہو جائیں تو دین مکمل ہو گیا اتنی مختصر سے بات حضور صرف تین ہی باتیں تو دیکھیں کتنی جامعے بات کرتے ہیں شیخ سرہندی رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک تو دین کا علم آسل کرو اور دوسری بات اس علم پر عمل کرو اور تیسری بات اس میں اخلاص پیدا کر لو تمہارا دین مکمل ہو گیا بہت لمبی تفصیلات نہیں بہت لمبی تشریعات نہیں اپنی ضرورت کا علم سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں اور تیسرا اس میں خلوص ہو ریاکاری نہ ہو تسنو نہ ہو بناوٹ نہ ہو دکھاوہ نہ ہو اگر یہ تین چیزیں پھر گول کریں نوجوانوں تین چیزیں اگر زندگی میں مل جائیں ضرورت کے مطابق علم ہو پھر اس پر عمل ہو اور اس عمل میں اخلاص ہو تو آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ اللہ نے اتمنان قلبی عطا فرما دیا ہے دل کو جان کو روح کو اللہ نے قرار عطا فرمایا ہے ہمارے ہم پہلے تو علمی مزاج نہیں ہوتا ہمارا ذہن ہوتا ہے نقطہ سننا ہے کوئی بات ایسی سننی ہے جو پہلے سننی نہ ہو پھر اس پر واہ واہ کرنی ہے سیکھنے سکھانے کی طبیعت نہیں ہوتی علمی ذوق نہیں اور اگر کچھ لوگ علمی سیکھتے بھی ہیں کوئی بات سیکھتے بھی ہیں تو پھر اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے کچھ سیکھ لیا ہے تو میں بیعث کیسے کروں کوئی بندہ ملے تو میں ذرا اس کے ساتھ نہ تھوڑی تقرار کروں پہلی بات تو یہ کہ صرف آپ کو شیر پر ہی ذوق نہیں ہونا چاہیے وہ بھی اچھی بات ہے ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں تو اسے لئے لکھے ہیں نہ ذوق آئے اس میں کوئی گو نہیں لیکن یہ کہ جتنا ہم وہاں مچھل رہے ہوتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں قرآن پاک کی آیت پر اور حدیث پاک پر ذوق آنا چاہیے آپ جب پورے دل کو کھول کر سنیں گے نہ کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ کی طبیعت ہوگی آپ ذوق سے سنیں گے کسی چیز کو تو آپ کی کیفیت خود بخود بدلے گی قرآن پاک کے ایک ایسی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دلوں کو زانگ لگ جائے تم اس کی تلاوت کرنا اس کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کے زانگ دور کرے گا یعنی پڑھتے پڑھتے ہی علم پڑھتے پڑھتے ہی قرآن و عدیث پڑھتے پڑھتے ہی بندے کی طربیت ہوتی رہتے ہیں دورانے طالب علمی پڑھتے پڑھتے ہی اس پر اثر ہوتا رہتا ہے میری طرف دیکھیں نہیں جب آپ پڑھتے ہیں ہمارے ہاں نا آپ دھیر سارے صاحبزادیں یا بزرگوں کے جن کو پوچھتے ہیں انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے تو کہتے ہیں انہیں دعا ہے وہ خدا کے بندے دعا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی دیتی علم کی دعا فقاحت کی دعا انہوں نے حضور کے حضور کے لئے پانی رکھا سرکار خوش ہو گئے اور جب حضور خوش ہوئے تو کہا ہے اللہ اسے اپنے دین کی سمجھتا فرما حضور نے دعا دے دی اب نبی پاک دعا دے دے تو کمال نہیں ہو جاتا اس بندے کو علمِ لدنی نہیں مل جاتا لیکن اس دعا کے نتیجے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا طریقہ یہ تھا کہ جن صحابے کرام علیہ مردوان کے پاس حضور علیہ السلام کی احادیث زیدہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے دروازوں پہ جاتے تھے حضور کے چچہ زاد ہونے کے باوجود خاندال رسول ہونے کے باوجود خود دروازے پہ جاتے اور جا کے سیکھتے تربیت اصل کرتے فیض پاتے پورے طور پر سیکھتے نتیجہ نکالتے کہ مجھے حضور نے دعا دی ہے آپ میری بات پر غور فرمائیں تشریف رکھیں جی چل گیا پکھا ماشاءاللہ اتنی تو کہاں گرمی ابھی آئی ہے یہ تو روانی محفل ہے اس میں تو بیسے ہی سکون ہے بیٹھ جائیں گے جی آپ بھی تشریف رکھیں جو آئے گا انشاءاللہ بیٹھ جائے گا جگہ ملے گی آپ بھی تشریف بزرگوں کو بھی بٹھا دیں آپ بھی بیٹھیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس بلکہ یہاں اس طرح بھی ہوا کہ وہ کسی صحابی کے گھر گئے حدیث پاک لینے کے لئے اور وہ صحابی اندر مصروف ہیں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے استاد کا اور شیخ کا عدب دیکھیں دستک نہیں دی دروازے پہ بیٹھ گئے وہ خود آئیں گے خود اپنی مرضی سے گھر سے نکلیں گے تو پھر میں کہوں گا مجھے رسول اللہ کا دین پڑھا دیں اس شوق کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا بلکہ وہ یہاں تک فرماتے ہیں یہ دیکھیں دین پڑھنے کا شوق ہے دین پڑھنے کا صرف وظیفے